دیکھیں جی میں چونکہ اسلامی عدالت انصاف کو بطور چیف خاضی کے چلا رہا ہوں اسی وجہ سے میں نے ایک رسالہ لکھا جس کا عنوان ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی یہ میں نے کیوں لکھا اس لیے کہ ہمارا جو پاکستانی اور خاص طور پر برنے سغیر کا جو نوجوان ہے جب یہ غصے میں آتا ہے جنون میں آتا ہے ایک ایسی کیفیت میں آتا ہے جس کے بارے میں وہ خود بعد میں کہتا ہے کہ جی میں اپنے ہوش و آواز میں نہیں تھا اب ایک موقع ہمارے اہل سنت کا ہے کہ تین مرتبہ جب طلاق کا عدد پورا ہو گیا تو طلاق ہو گئی اور یہ بات اس لیان سے بھی درست ہے کہ عقل کا تقاضی بھی یہی ہے ایک تھپڑ ہوگا تو ایک ہوگا دو ہوں گے تو دو ہوں گے تین ہوں گے تو تین ہوں گے فائر ہوگا ایک ہوگا تو ایک ہوگا دو ہوں گے تو دو ہوں گے تین ہوں گے طلاق کا لفظ ایک دفعہ کا آئے تو ایک طلاق ہے دو دفعہ کا آئے تو دو طلاق ہے تین اس پر میں نے رسالہ لکھا کیفیات جن میں طلاق واقعی ہوتی اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کا حلالہ کہ ایک دن کے لیے دو دن کے لیے اس بیچاری مظلومہ کو سپورٹ کر دیا جائے ایک نئے شوہر کی سپورٹ اور پھر اس پر اوپر پابندی لگا دی جائے اس شوہر کے اوپر کہ جناب ایک دن کے بعد یا دو دن کے بعد آپ نے اس کو طلاق دے دینی ہے یہ حلالہ میری فقہ کے مطابق شریعت اسلامیہ کے مطابق نبی رحمت کے اس فرمان کے تناظر میں کہ لعناللہ المحلل والمحلل کہ اللہ کی لعنہ تو ایک ایسے شخص کے اوپر جو ایک مختصر وقت کے لیے حلالہ نکالتا ہے اور لعنہ تو اس بدنصیب شخص کے اوپر جو اس جیسے حلالے کے بعد پھر اپنی صاحب کا بیوی سے نکاح کر لیتا ہے اس طرح کی جب کیسز آتے ہیں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے میں نے رسالہ لکھا ہے کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی میرے فقہ حنفی کے اہمہ فرما رہے ہیں لے کے بارن براپے کی وجہ سے اشتیالی کیفیت پیدا ہو گئی اولے مرزن بلڈ پریشر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے جناب اس کے اندر ایک کیفیت جنونی پیدا ہو گئی غصے کی کیفیت پیدا ہو گئی لے بحصیبت انفاجہ کتنا توسع پیدا کی ہے میرے نبی عرامت کہہ رہے ہیں مسلم حدیث ہے اہل سنت بھی مار رہے ہیں اور اہل تشیعہ بھی کل طلاق جن جائز اللہ فرما ہے ہر طرح کی طلاق محصر ہے مگر وہ طلاق محصر نہیں ہے المغلوب الاعقلہ کہ ذہنے دور پر کسی طرح کی کوئی شاک پہنچی اور اس نے ون ٹو ٹری کہہ دیا میرے نبی عرامت کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی چوبی سوے پر میرا نسالہ ہے اب یہ جو تازہ واقعات آ رہے ہیں کہ دو دن کے لیے کزن کے ساتھ پھر اس کے بعد جنب میں اس محترمہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب اس کا نایہ نکاح کیا گیا اور ان بدبختوں نے حلالے کے ارادے سے اس کا نکاح کیا اور اس محترمہ نے کہا کہ اب میں نے اسی دوسرے خامد کے پاس رہنا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی بچی کو سلام پیش کرتا ہوں ایسی محترمہ کو کہ اس نے نکاح کو مزاق نہیں سمجھا تو اس نے حلالہ کو مزاق نہیں سمجھا قرآن مجید کی آیت پاک ہے بلی سادہ سی آیت ہے کہ اتلاک مررتان ایک لفظ دفعہ کہا دو دفعہ کہا ابھی تیسے دفعہ دی کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف ایک دفعہ یا دو دفعہ کہنے کے ساتھ لفظ طلاق استعمال کرنے سے دو صورتے ہیں کیونکہ دو مرتبہ کہا ہے یا پھر اپنے تعلقات کو بحال کرلو رجوع کرلو یا عدد گزرنے کے بعد محترمہ اپنے گھر کو آپ اپنے گھر کو فَإِنْتَلَّقَهَا خدا نخاصتہ آپ نے تیسری طلاق بھی دے دی اب اس باس میں میں نہیں جاتا کہ ایک محفل میں دی ایک مجلس میں دی ایک سانس میں دی کچھ وقفے سے دی کہا کب دی بارہ جب بھی دی تین طلاقیں ہو گئی اب اللہ کا قرآن ایک ذابطہ بیان کر رہا ہے فَلَا تَحِلُّو یہیں سے لمزی حلالہ نکلا ہے کہ اب یہ محترمہ حلال نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ اپنی مرضی سے کہیں دوسری جگہ کے اوپر نکاح نہ کر لے اب مرضی سے نکاح ہو گیا بغیر کسی وقت کے تائیر کے بغیر دو دن کے ایک دن کے ایک رات کے جو آج کا تماشا بعض ہمارے اہل فتوہ نے بن جایا ہے اس طرح نہیں نکاح ہو گیا خدا نہ خاصتہ اس خامن سے بھی اس محترمہ کی نہیں بنی اس نے طلاق دے دی یا خدا نہ خاصتہ وہ محترم جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے فوت ہو گئے اب یہ محترمہ بیوہ بننے کے بعد اور دوبارہ متلقہ ہونے کے بعد اب جیسے دیگر مرد کے لیے حلال ہے اپنے اس سابق خامن کے لیے بھی حلال ہے جس نے پہلے طلاق دی تھی اور جس کی وجہ سے اس محترمہ نے ایک اور جگہ کے اوپر نکاح کیا تھا یہ ہے اسلام کا خلاصہ اب فلا تحلو سے لفظ حلالہ آ گیا حلالہ کے بعد یہ عذاب آ گیا میں تو اس کو عذاب کہوں گا میں تو اس کو فطرہ کہوں گا میں تو اس کے اوپر لعنت بھی جو گا چونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو حلالہ نکالتا ہے اور لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو اس حلال زدہ عورت سے پھر نکاح کرتا ہے تو بہرحال اس طرح کا حلالہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے ہمارے فقہہ نے فرمایا کہ یہ دو دن والا اور ایک دن والا جس طرح متحرام ہے تعیون وقت کی وجہ سے اسی طریقے کے اوپر یہ حلالہ بھی حرام ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا خدا رہا میں اہل فتوہ علماء کو بھی کہوں گا کہ اس لفظ حلالہ سے اپنی جان چھویں ہمارے اہل تشیع علماء بڑے قابل قدر ہیں ان کے اوپر موتے کا الزام آ رہا ہے اور ہم اہل سنت کے بعد اہل فتوہ علماء کی طرف سے ہمارے اوپر حلالے کا عذاب آ رہا ہے یہ بھی فتنہ ہے یہ عذاب ہے اس سے اپنے آپ کو علماء اور اہل فتوہ بچائیں میرے رسالے کو پڑھیں کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور جو حضرات اہل فتوہ جن کی میز کے اوپر میرے رسالہ موجود ہے انہوں نے خود کہا ایک مبارک و مفتی صاحب کہ آپ نے حلالے کا دروازہ بند کر دیا اور وہ محترمہ جس بیچاری کو حلالے کے لیے دو دن کے لیے یہ ایک دن کے لیے شادی کر کے کسی کے سپورٹ کیا گیا ہے تو اگر وہ محترمہ وہاں پکی ہو جاتی ہے تو اس بچی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کی غیرت جاگی اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا پہلا خامند مجھے طلاق دے دے پھر ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے یا کچھ گھٹے کے لیے یا ایک رات کے لیے مجھے پیش کر دیا جائے دوسرے خامند کے لیے پھر اس کے بعد میں اس کو کہوں جی ٹاٹا اور وہ مجھے طلاق دے دے اور میں پہلے خامند کی طرف چلی جاؤں میں غیرت مند ہوں جب میرا نکاح دوسرے مسلمان مرد سے ہوا ہے ہم میں نے زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے اللہ تبارک پہ تعالی میرے اہل فتوہ علماء کو بھی اقل عطا فرمائے اور اس طرح کی جو غیر اخلاقی معاملات ہیں غیر تحضیبی جو معاملات ہیں اللہ رب العالمین ہمارے اہل فتوہ کو اقل عطا فرماتے ہوئے حلالے کے دروازے کو بند کر دیں جو اس طرح کا حلالہ ہے